اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیر ارسیانی میں آپ دیکھیں گے کہ کرن جو کہ زہیب سے کہتے ہیں کہ زہیب کیا مسئلہ ہے تمہیں تم شادی کر کیوں نہیں لیتے یہ پہ زہیب کہتا ہے ایکسکیوز می بھاوی آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ میرے معاملے میں انٹرفیئر کریں اور میں شادی کروں یا نہ کروں اس سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے اور مجھے جس سے کرنی ہوگی نہ میں کر لوں گا جس پہ کرن کہتا ہے کہ لگتا ہے ابھی تک تمہارے دماغ سے اجالہ کیش کا بھوت اتنا نہیں جس پہ زہیب کہتا ہے کہ میں نے آپ کے طرح لالچ میں محبت نہیں کی وہ میں نے دل سے کی ہے اور اس بات سے بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اجالہ کی شادی ہو چکی ہے لیکن ہاں میں اجالہ سے محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا آپ کو اس بات سے کوئی اتراز ہے تو بتائیے جس پہ کرن کہتا ہے کہ ویسے بہت ہی ڈھیٹ ہو تو تمہیں اپنے والدین کا بھی ذرا احساس نہیں کہ ان پر کیا گزر رہی ہے جس پہ زہیب کہتا ہے کہ آپ کے موزے اس طرح کی باتیں اچھی نہیں لگتی کیونکہ آپ جیسے دھوک کے پاس لڑکی صرف یہ ہی کر سکتی ہے نیکسین میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ مختیار جو کہ اجالہ سے کہتا ہے کہ اجالہ بڑی خوش نظر آ رہی ہے سب ٹھیک تو ہے نا مختیار کہتا ہے کہ جی بھائی مجھے بہت ہی اچھی کمپنی میں نوکری ملی ہے اب میں اپنا اور اپنے بچے کا خرچہ بہت اچھے سے اٹھا سکتی ہو جس پہ مختیار کہتا ہے کہ اچھے یہ تو بہت خوشی کی بات ہے خیر تمہیں بلکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میں نے آج ہی وکیل سے بات کی ہے تمہارے اور رزوان کے خولا کے بارے میں اور بہت جلدی اس مسئیبت سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی جس پہ اجالہ کہتی ہے کہ جی بھائی بس میں بھی چاہتی ہوں کہ میں اب اپنی زندگی میں کوئی کسی قسم قیم داخلت نہ کرنے دوں کسی کو مختیار کہتا ہے کہ ہاں تم فکر نہ کرو تم دیکھنا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ جو قلطی مجھ سے ماضی میں ہو گئی ہے میں نہیں کر سکتا یہ سب دیکھیں گے آنے والے اپیسوڈ میں ویڈیو چلے گی ہو تو لائک کر دیجئے گا